دس ورشوں میں موڈی سرکار نے کسان برودھی جو رویہ اپنایا ہے وہ پورے دیش دیکھ رہا ہے جس طرح سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کسانوں کا بہت بڑا اندولن ہوا سات سو کسانوں کی جانیں گئیں سرکار کو وہ قانون واپس لینے پڑے اور سرکار نے اس وقت وعدہ کیا کہ ہم ایم ایس پی بھی دیں گے اور کئی طرح کے اور ساتھ میں جو ہیں وہ باتیں کہیں کہ یہ سب کچھ کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں سے ایک بھی چیز موڈی جینا پوری نہیں کی یہ اس بات کو درش آتا ہے کہ یہ کس طرح سے کسانوں کے پرتی جو ہیں کسان برودھی سرکار نظر آئی آپ دیکھئے کہ کسان کہہ رہا ہے کہ جو پورے دیش میں آتمہتیاں کسان کرنے کو مجبور ہے آپ ان کا رن معاف کیجئے یو پی اے سرکار کے وقت ڈاکٹر منمون سنگھ جی نے دیش میں چوہتر ہزار کروڑ روپے کا کرزہ معاف کیا تھا کسانوں کا اور اس سرکار نے موڈی سرکار نے پچھلے دس سالوں میں پانچ بڑے گھرانوں کا لگ بگ سات لاکھ کروڑ روپے بینکوں کا معاف کیا تو پانچ بڑے گھرانوں کے لیے تو موڈی سات لاکھ کروڑ روپے ان کا معاف کر سکتے ہیں لیکن کسانوں کا اگر ایک لاکھ کروڑ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کے قریب اگر کرز دینا پڑے اس کے پرتی یہ سرکار جو ہے سمیدل شیل ہے ابھی پھر سرکار کے خلاف کسان جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں تین سو کسان اس وقت الگ الگ اسپتالوں میں پڑے ہیں پانچ ان میں سے مر گئے لیکن ان کو روکنے کے لیے جو ان کا ادھکار ہے اس کو بھی روکنے کے لیے کس طرح جن ویروہ دھی طریقے اپنائے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھئے کہ کیلیں گاڑی جا رہی ہیں سڑکوں پہ اوپر پہلی وار ایسا ہوا ہے کہ پیلٹس کا استعمال کر کے کسانوں کے گولیاں نکل رہی ہیں ان کے اندر سے چھرے نکل رہے ہیں اور دنالی کا پریوک کیا جا رہا ہے دیش میں کسی بھی سرکشہ جنسی کے پاس چاہے پولیس ہو چاہے سی آر پی ایف ہو دوسرے ہو ان کے پاس دنالی نہیں ہے وہ کہاں سے آئیں اور کیسے کیسے ہتھکنڈے اپنا جا رہے ہیں یہ درشاطہ ہے کہ یہ سرکار ویروہ دی ہے ہم نے کہا ہے ہمارے نیتا شریر راہل گاندی جی نے سپش طور پہ کہا ہے کہ کانگرس کی سرکار لوگ سوہ چناؤں کے بعد بنے گی تو ہم سب سے پہلے ایم ایس پی کے اوپر کسانوں کو قانونی ادھکار دے کر اس کو لاغو کریں گے کہ شانتہ کمار جی جنہوں نے جو ہے وہ شانتہ کمار جی نے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا جذبہ رکھتے ہیں میں آج پوچھنا چاہتا ہوں شانتہ کمار جی کے سپش شبدوں میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ جس طرح سے آج خوش ہو کر ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ آسکر جیتنے جا رہے ہوں جیسے کہ بہت بڑا کام پردیش کے لیے کرنے جا رہے ہوں کہ انہوں نے جو ہے بیدھائکوں کو خرید و فروت کر کے سرکار کو توڑ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے میں شانتہ کمار جی سے نسندے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں کیوں آپ کا اس کے اوپر بیان نہیں آیا آپ نے ہر اچھی چیز کو اچھا کہا ہے برے کو برا کہا ہے لیکن اس کے اوپر مون کیوں ہے یہ اس ایسا باتاورن بنانے کی بات ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا باتاورن بنا کے ہیماجل پردیش کی پہاڑ کی سنسکریتی کو خراب مت کریے جو لوگ تنترک یہاں پہ پرمپرائیں ستھاپیت ہیں ان کو مت اس ڈھنگ سے آپ برباد کریے ستہ آتی جاتی رہی ہے لیکن ایسی ستہ لو لپتا اور صرف ستہ میں آنے کے لیے جنتہ کے دربار میں جائیے جنتہ چن کر بھیجے آپ سرکار بنائیے لیکن توڑ فورڈ سے سرکار بنانے کا ایسا گھنونا کام ہیماجل پردیش میں نہیں ہونا چاہیے آپ نے بہت اچھا پرشن کیا راج نیتی میں میں ایسا بھی پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منتری پر نہیں دیا گیا اور کون لوگ ہیں کوئی پہلی بار جیت کر گیا ہے کوئی دوسری بار کانگرس سے جیت کر گیا ہے یا جیادہ سے جیادہ تیسری بار جیت کر گئے ہیں ہمارے پاس ادھارن ہیں کانگرس میں مانیہ مکہ منتری سکویندر سنگھ سکھو جی چالیس ورشوں میں پہلی بار مکہ منتری بنے اس سے پہلے ویدھائک تو رہے ویدھائکہ میں تھے لیکن جسے کہتے ہیں ایکزیکوشن میں ان کی کوئی بھاگے داری نہیں تھی کیا وہ نہیں تھے شری کلدیب سنگھ رٹھور راشتیہ پروکتہ ہیں چالیس سالوں سے پارٹی کی سیوہ کر رہے ہیں ابھی صرف ویدھائک ہیں ان کو کچھ نہیں ملا تو کیا وہ ویدھرو کر دیتے اس سے بھی بڑا ادھارن ہمارے ادھارن ادھارن ہرش وردن چوہان وہ چھٹی بار جو ہیں وہ ویدھائک بن کر گئے ہیں لیکن پہلی بار ابھی جو ہیں وہ منتری بنے ہیں تو پانچ بار وہ ویدھائک کے روپ میں کام کیا یہ درشاتہ ہے اور اس کے اوپر باتیں ہیں کہ یہ مکھے منتری کا وشیشہ دکار ہوتا ہے گرجیس سے بھی سہمت نہیں ہوں ایسا مکھے منتری جو سمویدن شیل ہو جس نے عام آدمی کی سمویدناوں کو سمجھ کر کام کر رہا ہو میں سمجھی نہیں سکتا میں نے تو پچھلے ڈیڑھ ورش ان کی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی کوئی مجھے نہیں معلوم کیا مجبوریاں ہیں لیکن کام کی جہاں تک بات ہے میں ڈیڑھ ورشوں سے ورش ایپ کے اوپر جو بھی کام ماننیا مکھے منتری جی کو دیئے ہیں وہ سب کام ہوئے ہیں لیکن اگر ان کے کام کچھ اور ہیں تو میں کہہ نہیں سکتا یہ مکھے منتری حمیر پور زلہ کے لیے گورو کی بات ہے کہ ہمیں مکھے منتری ملا ہے جوہ